بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن اور حسین نواز صاحب کی طرف سے جواب نہ آیا تو پھر اس کو یہ تسلیم کیا جائے گا کہ جتنے عظامات لگائے گئے وہ سچ ہیں اور ان کو منوان تسلیم کر لیا گیا اس کے اوپر کیا ریاکشن آئے گا اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈیا ریٹائر سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا ساتھی ہمارے صاحب موجود ہے خاور گھومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا برگیڈیا صاحب سٹارٹنگ فرم یو پینما لیکس کا مسئلہ ایسے میں جواب نہ آنا سب کو پتا تھا آج سمات پیئے نیترزڈے کو سمات ہونی ہے ٹائم دیا گیا یہ کہا گیا جواب آئے لیکن جواب نہ دینا کیا آپ کو لگتا ہے وہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب والا انسیڈنٹ ہوا تھا عدلیہ کی رسپیکٹ نہ کرنا اس کی کچھ کچھ جھلت نظر آ رہی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں جو سپریم کورٹ کی جو ابزرویشن تھی نا وہ بہت ریلسٹک بہت فیچرسٹک اور بہت ٹائملی تھی جب انہیں کہا یہاں بادشاہت ہے اور مونوکریسی ہے اب یہ جو بادشاہت کا مغل بادشاہت کا جو رویہ ہے اس میں ایڈ ہو گیا تھا سعودی عرب اٹریور اور وہاں دیکھ لیا سعودی عرب کے جو رولرز ہیں ان کے طریقہ اکار کو تو وہاں سے بالکل اسی مائنڈ فریم میں آئے ہیں کہ تمام ادارے تمام لوگ تمام منسٹرز تمام قیوکابینہ ان کی ذات کے تابع ہیں اور یہ جو ذات کے تابع ہونے کا جو حصول ہے یہ آج سے نہیں ہے ان کا آپ ماضی میں دیکھئے تو ماضی میں بھی اٹیچوڈ اور رویہ یہی رہا ہے لیکن چونکہ ہمارے ہاں ادارے کبھی بھی مضبوط نہیں ہوئے اور پوچھنے کی کوشش نہیں کی گئی اور جب پوچھنے کی کوشش ہو گئی تو کلیش ہو گیا وہ کلیش جو ہے وہ پھر کسی بھی صورت میں سامنے آیا مارشلاللہ کی صورت میں یا باہر جانے کی صورت میں اثر میں تو باہر جانا اپنی دھرتی کو چھوڑنا اپنے گھر کو چھوڑنا اور گھر سے باہر جانا چاہے آپ سعودی عرب جا کے گھارے یہ پنشمنٹ ہے لیکن یہ میں کہوں گا ایک انسان کو اگر کوئی زی ہوش شخص اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ مجھے میرے گھر سے باہر دھکا دے دیا گیا ہے لیکن سائکی نہیں ہے اس کو بھی ایک بلیسنگ کے طور پر اگر لیا جائے تو یہ چیزیں اگر ماضی میں دیکھی جاتی نا اور مجھے یاد ہے بہت ایک ڈاکٹر مبشر حسن فائنس منسٹر ہوتے تھے نائنٹین سیونٹی ون سے سیونٹی فور تک پیپل پارٹی کی حکومت میں اور ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جو یہ جو دبائی گلف اسٹیل میل کے بارے میں جو یہ بات کرتے تھے نا اور انہوں نے یہ کہا تھا ان کی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ چھپی تھی اخبار میں اور پھر انہوں نے انٹرویو بھی دیا انہوں نے کہا کہ نا تو انہوں نے کوئی پیسہ جو ہے وہ لیگلی پاکستان سے باہر بھیجا اور نہ کبھی انہوں نے کوئی پرمیشن لی اور انہوں نے یہ کیٹیگوریکل ان کے لفظ دے کہ پرائم منسٹر is lying in front of the nation وہ بھی چھوڑ دیجئے اس سے تھوڑا سا آگے آئیے رویوں کی بات کیجئے اس وقت ایک جیپنیز نے ایک لون دیا تھا پاکستان کو کوئی آر کے سی ایٹین کے تحت 210 بلین کا اور یہ لون جو ہے یہ جب دیا گیا تو اس لون کو منپولیٹ کرنے کے لیے بلکہ یہ کپٹن سفدر نے قزلباش ایک ہوتے تھے فینل سیکٹری وہ ان کو وہاں سے ان کے سفدر کے سیکٹری نے اس کو لیا اور یہ لے کے گئے ساگڈار کے پاس اور پرائم منسٹر کے پاس یہ ہے اور ریکارڈ چیزیں موجود ہیں اس کے بعد اس لون سے پیرلل لون پاکستان نے ڈیویلپ کرنا تھا پھر ایک آڈیٹر جنرل نے ریپورٹ اس کے اوپر تیار کی اس لون کے اوپر جو ریپورٹ جو تھی وہ 21 نومبر 2000 کی ریپورٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گی اگر تلاش کریں گے اس میں انہوں نے کہا کہ اس لون کا اور باقی جو قرض ہوتا ہے اس کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے مطلب ہے ماضی اور اس کے اوپر آپ گارڈین کی ریپورٹ اٹھا کے پڑھ لیں گارڈین نے 11 دسمبر 11 دو ہزار کو اور گلف ریون نے دو ہزار پانچ میں ایک ریپورٹ چھاپی ہے انہی کی انہی کرپشنز کی اوپر تو اگر آپ کے ادارے ملکہ ہوتے ہیں آپ کیوں جلے پر نمک چھڑکتے ہیں خواتین کے جنرلوں نے زیور بیچے اور قرض اتاروں کو سواروں کے بات کی آپ کو روئیے دیکھنے برتاؤں کے حساب سے آپ کو روئیے دیکھنے ماضی کے کردار کی حساب کے آپ کو روئیے کے پہلے کیا کرپشن نہیں ہوئی اب اس کے اندر آپ چلے جائیے اپنے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے فورن ایکسچینج ایکٹ آف 1947 اٹھا کے دیکھ لیجئے دوبائی کی فیکٹری کہتے ہیں کہ 1980 میں بیجی فور 9 ملین اس کے بعد سعودی فیکٹری آفٹر 2000 1980 میں دوبائی کی فیکٹری بیجی سعودی ارپی فیکٹری وہ جو 20 سال میں پیسہ پڑھا رہا وہ کہاں گیا بہت سارے سوال ہیں پرامہ لیگ جو سوال اٹھا رہی ہے وہ بڑے رائے اور اس کے اوپر بیہیوئر دیکھئے یار آج تو وٹس اپ اس کے اوپر کتنے بیانات بھی آئے ان کے بچوں کے حسن نواز صاحب حسین نواز صاحب یہ کہنا کہ ہم رابطہ نہیں کر سکے یہ باتشاہتی باتشاہی ذہن کی ریفلیکشن ہے وہ سپریم کورٹ کی پہلے بھی آ چکی ہے اس حوالے سے لیکن خاور صاحب یہ پہلے بھی ہم لوگ اس طرح کی کچھ واقعات دیکھتے رہے ہیں ہسٹری گواہ ہے ایک جگہ پہ آزادی ہے عدلیہ کے لیے جدوجہہت کی جاتی ہے تو اس سے پہلے عدلیہ کے ساتھ کیا کیا گیا وہ بھی ہم لوگوں کو یاد ہے لیکن بچوں کی جواب نہ آنا چلیے نواز شریح صاحب پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی بات الگ ہے یہ بچے جو ہیں یہ کس چکر میں ہمارے لیڈران کے وی آئی پی بنے پھرتے ہیں پہلے میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہے چلو بگیری صاحب کو بگیری صاحب وہ نائنٹیز تھا اب یہ دوہزار سولہ جا رہا ہے تھوڑے دو مینے کے بعد ایک مینے کے بعد ہم دوہزار سترہ میں چلے جائیں گے تو آپ فرق بہت آ گیا بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے وہ روئیے استعمال کرنا نہیں میں تو ایک بانے کے روئیوں کو موجودہ روئیوں سے کہ ان کے روئیے ایسے ہی رہے ہیں اور اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی آج تک نہیں نہیں آپ تبدیل کرنے پڑیں گے آپ حالات چینج ہو گئے اچھا انیکہ جی جو پیسن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب جو کیونکہ یہ کیس کورٹ کے اندر چلا گیا ہے اب وہاں پہ جو زیادہ ایویڈنس پریزنٹ کرے گا وہ کیس جیت جائے گا اب کورٹ ہمیشہ ایویڈنس کو دیکھتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ باہر کون زیادہ تقریریں کر رہا ہے کس کا کتنا اگریسیو ایٹیجیوڈ ہے میں جب اس کو کیس کو دیکھتا ہوں تو میرے نزدیک اس کے اہمیت دو چیزوں میں بہت زیادہ ہو گئی ہے ایک تو یہ کہ دیکھیں ہماری ملکی سیاسی تاریخ کو اب کس طرح کس رخ میں جانا ہے سیاست کس طرح ہونی ہے اس ملک کے اندر یہ ڈیٹرمن کر دے گا اس کیس کے بعد ایک تو ڈیٹو ڈی ہیرنگ کے دوران جب سکروٹنی ہوگی پالٹیشنز کی سپیشلی آپ جو جو لوگ پارٹیز بنے ہوئے ہیں ان کے ایسٹس کی انہوں نے جو ڈیکلیئر کیے ہوئے ہیں اپنے الیکشن کمیشن کے جب جو فارم جمع کروا ہے ان کی سکروٹنی ہوگی ساتھ ساتھ انہوں نے جو ٹیکس ریٹرن جمع کروا ہے ان کی سکروٹنی تو یہ اب آئینے والے دنوں میں جس طرح ہم انیس بیس مہینے کے بعد دوبارہ الیکشن میں جا رہے ہیں تو ہمارے جو فیوچر پالٹیشنز ہیں وہ اپنے فان فل کرتے ہوئے سو دفعہ سوچیں گے کہ ہم نے کون سی چیز چھپانی ہے کون سی چیز اس میں ڈالنی ہے تو یہ جو کیس ہے اس کو اپنا دیپینڈنٹ قرار دینا اور اس کو اپنا دیپینڈنٹ قرار نہیں دینا خابر صاحب یہ بھی تو بڑی امپورٹن بات ہے ایکزیکٹلی تو یہ اس کی بہت یہ ایک ریپرکیشن ایک جو ہے نا اس کا امپیکٹ میرے نزدی پوزیٹیو امپیکٹ ہونے جا رہا ہے رگارلیس کہ یہ کون جیتے گا اس میں پی ایم ایل این جیتی ہے یا پی ٹی آئی جیتی ہے دوسری سائٹ پہ دیکھیں کہ ہماری عدلیہ انفرچنیٹلی ہسٹری اچھی نہیں رہی لاف نیسیسری دیکھا ہوگا جس کی لاٹی اس کی بینس ہم نے دیکھا جس کے پاس پاور ہوتی تھی فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا تھا اب اس لئے دوہزار سے سن ٹو تھوزن آنورڈ ہم دیکھ رہے ہیں اب اتنا زیادہ ایویڈنس ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پرائیم سر صاحب اس کیس کے نتیجے میں گھر جائیں گے لیکن اس کیس کے نتیجے میں جو ایک جو ہمارے ہاں انسٹیوشنز کو سٹینٹھیں ان کی ایٹانومی پہ جو پہلے کچھ حدشات تھے وہ اور زیادہ ان کو ریموو کرنے میں ہمیں اس کیے کیس ہمیں مدد کرے گا اور اور زیادہ جو بھی اس کی ججمنٹ آئے گی وہ یہ ثابت کرے گی کہ ہمارے انسٹیوشنز اب جس طرح جیوڈیشری ہے اب ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ مان رہی ہیں کہ ہماری جیوڈیشل ہماری عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہے اب جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس پہ سب کو ماننا پڑے گا تو میرے نظرین یہ جو ہے نا ہماری سیاست اور عدلیہ کی تاریخ اس کو بہتر کرنے میں یہ جو کیس ہے کون جیتے کون ہارے وہ بات میں بہا ہے لیکن یہ اس کی ہیرنگ سے یہ اس کا ایمپیکٹ آئے گا اب سیاسی ریپکشنز کی بات کریں غزنفر صاحب کچھ سیاسی ریپکشنز تو سامنے آنے لگے ریوف صدیقی صاحب کو اگلے ہی دن رہا کیا گیا تو اس کے بعد امکیوم یہ کہہ رہی ہے پرویس کٹک کے اوپر آرٹیکل چھے کی بات آ رہی ہے اب منڈے کو پھر سمات ہے منڈے کو سمات تک یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر جواب نہ دیا گیا تو الزامات منوان تسلیم کر لیے گا یہ تصور کیا جائے گا تو یہ ریسٹ لیں گے مریم نواز صاحبہ دونوں ان کے بھائی یہ ریسٹ لیں گے کہ جواب نہ دیں بات یہ ہے کہ یہ بہت منپولیٹر ہیں اور ہر ادارے کو منپولیٹ کرنا بڑے مطلب ہے بہت سارے طریقوں سے جانتے ہیں جو بیکڈور میتھرز ہوتے ہیں بیکڈور چینلز اس میں پیسے سے لے کے ہر چیز وہ استعمال کی جاتی ہے اب بات یہ ہے کہ جیسے بنیادی طور پر اگر کوئی بیٹھ کے سوچے اور کوئی پڑے لکھے معاشرہ جیسے ہے سوچے کیا یہ کیس جو ہے یہ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایلین ہے یا یہ کیس کرپشن ورسز اپنا پنامہ لیکس کے جتنے بھی لوگ ہیں جس پر نوازلیٹی فیملی کا نام آ رہا ہے اب آپ پورے سٹیٹ ریسورسز استعمال کر رہے ہیں اٹارنی جنرل کی کیا جسٹیفیکیشن ہے آپ مجھے بتائیے پیش ہونے کی اور خاص طور پر جب انہوں نے کہہ دیا کہ جی میرا تو نام نہیں ہے میرے بچوں کا نام ہے تو اٹارنی جنرل ان کے بچوں کا کیا ایمپلائی ہے گورنمنٹ آ پاکستان کا ایمپلائی ہے ٹھیک ہے تو اگر ان کے بچوں کا پیش انہوں کو جیل ہائر کریں لیکن پیسہ تو خرچ کرنا نہیں پیسہ تو استعمال کرنا ہے اپنی پوری پوری فیملی کو آپ جہاز کنورٹ کر کے لے جاتے ہیں کیونکہ میرے اور آپ کا ٹیکسپیئر کا پیسہ ہے تو یہ جو ایٹیچوڈ ہے یہی تو بادشاہی ایٹیچوڈ ہے جس کے اوپر کہا کہ ہم نے جواب ابھی تک نہیں آ سکا آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے جواب آنے میں کہا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ جو ڈلی ڈولی ٹیکٹس ہے نا یہ پچھتے سات سال سے چل رہی ہے پھر چھے بھائیتے سے چل رہی ہے پیو آر کے اوپر اب یہ اس کو چلائیں گے اسی طریقہ ایک کار سے اب دیکھئے پوری کی پوری گورنمنٹ جو ہے نا پی ایم ویلی وہ ہوسٹج ہے ایک آدمی کی ٹھیک ہے پوری کی پوری گورنمنٹ ہوسٹج ہے ایک آدمی کی یعنی سب نواز شیف کیوں بچانے کی کوش ہے بھئی یہ نواز شیف کے بچوں کا کیس ہے ایک چیز لگی ہوئی ہے اور بھی پنامہ لیک کے لوگ ہیں کیا وہ بھی گورنمنٹ کی سرفیسز ایر کر رہے ہیں باقی پنامہ لیک کے جو لوگ ہیں وہ تو ان کو تو گورنمنٹ سرفیسز بلکھ سوال سب کہہ دیا جا تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اداروں کا جو اور جو آپ کے مزاق بنایا ہوا ہے اور جس طرح اس کو میس یوز کیا جا رہا ہے اس کی اوپر بھی ایک کیس بن سکتا ہے کہ ہاو آر یو یوزنگ گورنمنٹ رسورسز یہ سارے منسٹر اپنے کام چھوڑ کے آ جاتے ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں اب ایک دفعہ اس پہ فیصلہ آجائے یہ تو بات میں دیجرمن ہوتا رہے گا ہمارے سامنے مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف جانے ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ یہ ایتھیکلی اور لیگلی یہ غلط نہیں ہے کہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیر کے پیسے پہ آپ گورنمنٹ کے رسورسز استعمال کر کہ اپنی اولاد کو ڈیفنٹ کریں کیا یہ فیسلیٹی آپ پاکستان میں مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف جانے ہیں ٹائم ختم ہو رہا ہے جب بات ہے تمام حکومتی مشینریز استعمال کرنے کی تو حکومتی بزراء ہم لوگوں کو آگے آگے نظر آتے ہیں چلیے وزیر اطلاعات بات کریں تو پھر بھی بات الگ ہے حالانکہ ان کا کہنا بھی نہیں بنتا لیکن مریم اورنگز ایک صاحبہ سامنے آئیں ان کے ساتھ بیٹھے ساد رفیق صاحب بھی سامنے آئے لیکن ساد رفیق صاحب کی اپنی منسٹری میں کیا اور ہے وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں حادثات پہ حادثات ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ سگنلز کا مسئلہ ہے یہ نہیں پتا چلتا کہ لال سگنل ہے یا ہرہ سگنل ہے اور دو ٹرینیں ان کا آپس میں تصادم ہو جاتا ہے بھاری جانی نقصان ہوتا ہے لیکن ساد رفیق صاحب بزی ہوتے ہیں حکومت یا نواز شریف کو ڈیفینڈ کرنے میں خاور صاحب کون سا ایسا سسٹم لگنا تھا جس کی وجہ سے ان حادثات سے بچا جا سکتا تھا اور کیونکہ ساد رفیق صاحب بزی ہے پرائی منسٹر صاحب اور ان کے بچوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ اس چیز کو پروپلی دیکھنے ہی پائے انیکہ اگر آپ نے یہ اگر کسی سٹوڈنٹ کو یہ پتا کرنا ہے کہ پاکستان کیوں فیل ہوئے اور پاکستان کے ادارے کیوں ان کا بیڑا غرق ہوئے یہ ایک لیٹس آرڈٹ رپورٹ ہے میرے پاس انٹرنل آڈٹ رپورٹ جو پاکستان ریلوے کی اسے بلکل صاف نظر آ جاتا ہے کہ پاکستان کا بیڑا غرق کیوں ہوا ہے دوہزار آٹھ کے اندر ایک پروجیکٹ اپروو ہوتا ہے جس کی لاغت سولہ بلین روپی ہے اس کا پروجیکٹ کا مقصد کیا تھا کہ لودرہ سے خانے وال اور خانے وال سے آگے شادرہ باغ لاہور یہ جو آٹومیٹک ٹرین پروٹیکشن جو سگنلنگ سسٹم تھا جس طرح پوری دنیا میں ہے کہ سینسرز لگے ہوں گے آگے سگنل ریڈ ہے تو اس ٹرین آٹومیٹکلی وہاں پہ سلو ڈون کر جائے گی اس طرح جس طرح جس طرح پوری دنیا کے معاملات چل رہے ہیں ٹرین چلتی ہیں پروجیکٹ چلتا ہے پروجیکٹ اپروو ہو جاتا ہے تو حسب معمول جس طرح پروجیکٹ اس طرح بڑی مقدار بڑی لاغت کا پروجیکٹ اپروو ہوتا ہے تو اس کے بعد کوشش یہ شروع ہو جاتی ہے کہ اس پروجیکٹ سے میرا حصہ کتنا ہے میں نے کتنے پیسے کمانے ہیں اس پروجیکٹ میں ایک کمپونٹ یہ بھی ڈالا جاتا ہے وہ ساتھ بلین روپی کا کہ کیوں یہ پروجیکٹ لوگوں کی زندگییں بچانے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے لہٰذا اس کی جو کاسٹ اوور رن ہیں اس کو بھی اگنور کیا جائے انہوں نے کہا جی ٹھیک ایگریڈ وہ سیون بلین کا اس میں پورشن الائدہ رکھا گیا اس کے بعد وہی حسبے معمول پیپر رولز کی وائولیشن شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد کانٹریکٹ دینا اس کی منپلیشن شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ایکوپمنٹ ہے علاق لگنے ہیں ان کی سپیسیفکیشن جو ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا نتیجہ تان کل میری بات ہوئی ہے ان کے جو پبلک لیشن آفیسر ہیں پاکسان ریلوے کے اجاز صاحب میں نے کہا جی اس پروجیکٹ کا سٹیٹس کیا ہے انہوں نے بتایا جی وہ سٹیٹس ابھی دو ہزار آٹھ میں یہ پروجیکٹ اپروو ہوتا ہے اس کو اس وقت تیس مہینے کے اندر کمپلیٹ ہونا تھا آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ دو ہزار آٹھ میں اور اس کے بعد تین سال لگا لیں یا دو ہزار گیارہ دا اس پروجیکٹ کو ایمپلیمنٹ ہو کے اور اس ٹیمپ پاکسان ریلوے کے اندر اس کی پراپر ایمپلیمنٹیشن شروع ہو جانی چاہیے تھی لیکن پروجیکٹ نہیں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گاہے بگاہے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں غریب لوگوں کی جانے زائع ہو رہی ہیں اور ابھی تک اس پر کسی کی ریسپونسیبلیٹی فکس نہیں کی گئی اس آڈیٹ رپورٹ میں یہ بھی ریکمنٹ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی لوگ اس میں ریسپونسیبل آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں ادا کیا تو ان پر نیب کے تھو آپ کیسز فائل کریں لیکن نتھنگ ڈوئنگ کچھ نہیں ہو رہا آپ ہمارے حیاء سعید رفیق محترم ہیں کوشش کر رہے ہیں وہ ریلوے کو امپروو کرنے کے لیے لیکن آپ دیکھیں آج کل صبح شام کو پریس کانفرنس کر رہے ہیں بلکل ٹارڈٹ کیا ہوا ہے مازرت کے ساتھ مازرت کے ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں پریس کانفرنس میں نظر آئے ہیں غزم فر صاحب آفرین ہے ویسے کہ دوہزار آٹھ کا پروجیک دوہزار سولہ ہوگی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سی پیک بننا ہے اس لیے نہیں ابھی تک بن پایا یہ انکریز ہو جائے قیمت بات الگ ہے لیکن اٹلیس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سی پیک یا کوئی اور نیلم جیلم پاور پروجیکٹ ہو کانفرنس بڑھتی جاتی ہے کام ہمیں پھر بھی نظر نہیں آتا غزم فر صاحب بات یہ حریقہ کہ جب میرے ریلوے منسٹر جو ہیں وہ تو ایک تو آپ نے اس کی بات کی نا آپ ریلوے کا ڈیٹ دیکھ لیں آج کتنا ہے کل بھی ایک ٹرین جو ہے وہ پٹری سے ہوتر گیا اس کا انجن آپ اخبار اٹھا کے پڑھ لیجئے اس کے بعد جو تنخواہیں تھی اس کے اوپر بڑا ایشو ریز ہوا ہے کیا کنڈیشن مطلب ہے آپ نے اس سے پہلے بھی اپنا پیپل پارٹی کے زمانے میں آپ کو بتا ہے ریلوے بلکل بند ہو گئی تھی چائنیز انجن کا چکر چلا تھا اب جو ریلوے آج سے وہاں سے لے کے آج تک جب آپ جمہوری حکومت اپنی جو سیکسیس گناتی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ میں نے آپ کو کہنا ہو جپائن کا جو گیارہ بلین کا لون کھا گئے اپنا دو ہزار کا تو یہ تو چھ بلین ہے سولہ بلین ہے اور جیسے طرح خاور نے کہا اس کے اوپر بڑی کمپریہنسف تیزیں موجود ہیں لیکن کل دو ٹرینوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تو جب بیسٹر ریلوے جو ہے وہ بیٹھ کے کرسیاں گر رہا ہوگا عبران خان کے جلسے کی اور وہ جلو پریس کانفرنس کر رہا ہوگا کہ جی پانچ ہزار کرسیاں تھی اور سارے رات شاید وہاں بیٹھے کرسیاں گرتے رہے تو ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ تو ہوں گے نا پھر وہاں پہ ابھی رپورٹ چلو ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک چیز ہے اس کے بعد جو آفٹر ایفیکٹ جس طرح ہینڈلنگ ہے چیزوں کی اور جس طرح لوگ رو رہے تھے اور جس طرح کہتے ہیں کہ سٹیشن پر پانی تک نہیں ملا یا آپ نے جو کہہ دیا کہ جی وہ تو ہر ایک کی پوسٹل انشورنس ہوئی ہوتی ہے آپ بتائیے نا کہ کدھر جا رہے ہیں اے پی ایس کا واقعہ باچہ خان یونیورسٹری کا واقعہ اپنے ٹررزم کی واغا کا واقعہ کتنے سارے ٹررزم سے تو ہم ایفیکٹڈ تھے ہی لوگوں کی جانتز آیا ہو رہی تھی شہید ہو رہی تھے خاندان کے خاندان جو ہے وہ ایک خاندان کے چھے چھے لوگ بھی لیکن یہ جو باقی ادارے ہیں جہاں یہ لاؤس آف لائف ہو رہا ہے جہاں پہ دو ٹرینیں آپس پہ کھڑی ایک ٹرین کھڑی ٹرین کو ٹکڑا ہے یہ تو پوری کی پوری ایڈمیسٹریشن یہ تو لگتا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے یہ چین کی نیم سو رہے ہیں تنخواہے لے رہے ہیں ایک چھاپ ہے وہ اسلامباد جو پرائیم کے بابی ہوں گے تو کیا وہ پھول گریں گے کس طرح لوگ چلیں گے لوگ چلتے ہیں بگیر صاحب جب گورنمنٹ ہی نہیں رہے گی تو پھر بگیر صاحب جب ان کے پاس گورنمنٹ ہی نہیں رہے گی تو پھر بچاروں کی وزارتیں نہیں رہیں گی آپ سمجھا کریں نا پرائیم نسل صاحب رہیں گے تو یہ تو چلتی رہے گی ریلوے چلے نا چلے پرائیم نسل صاحب پر رہنا چاہیے پرائیم نسل صاحب مجود ہوں گے بات یہ جب ایک شخص ہوسٹیج بنا لیتا ہے نا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہم کیوں نہ اس کو کہیں جب ایک شخص ہوسٹیج بنا لیتا ہے اور سارے خوشاندی درباری سائٹ پر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں تو حکومت کس طرح چلے گی آپ مجھے بتائیں نا حکومت اسلامباد سے تو نہیں چلتی میں اگر سمال اٹھا بھی ہے مطلب کل جو لوگ مجھے بتائیں کل جو لوگ شہید ہوگے جس طرح بچیں تھی تیلویجن چینل آپ کا میڈیا دکھا رہا ہے ان کا کون ذمہ دار یہ تو ذمہ دار نہیں ہے ان کے تو فرق بھی پڑھتا ہے they are not bothered who dies they are not bothered about a life of a common man کون اس پاکستان میں عام آدمی زندگی کو پروٹیکٹ ہے مجھے بتا دیجئے غزرفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خوشاندی جو ہیں ان کو وہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی اٹھا بھی دے سوال کوئی سوال کر بھی دے تو اس سوال کا جواب کدھر مل جاتا ہے اس کی بدارت چینج کر دی جائے گی یا اس کا عوضہ اٹھا دیا جائے گا تو یہ ہوتا ہے خوشاندی صاحب نہیں نہیں یہ تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو یہاں پہ ہمیں جو اندرونی کہانی پتا چلتی ہیں پرائیم سر کے سامنے سے کوئی بغیر اجازت کے گزر جائے نا تو وہ اتنا ناغوار ان کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ان کی پیشی ہو جاتی ہے یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا سوال کرنا اچھا دوسرا میں آپ کو ریلوے کی حالات بتاؤں اس سال کے شروع میں نیشنل سمبلی کے اندر ایک ڈاکومنٹ پرزنٹ کیا جاتا ہے اس کے مطابق ابھی تک پانچ ہزار اکر جو ہے ریلوے کی زمین وہاں کراچی سے لے کے خیبر تک وہ ان لیگل آکوپیشن میں ہے اور اس میں سب سے زیادہ چنگ ہے وہ پنجاب کے اندر ہے ان لیگل آکوپیشن جب منیسٹر صاحب سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے جی لوگ لوگ وہ گئے پورٹ کیسز لوگوں نے کیے لہذا ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ایک اندازے کے مطابق یہ بلین پلس اس کی کاؤس مطلب منسلی بیسز پہ اس پہ سے جتنا آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سارے وہاں پہ ہر سٹیشن پہ آپ کراچی سے لے کے آن ورڈ سارے جتنے ریلوے سٹیشن ہیں اس کے اردگیر جتنی جو کمرشل لینڈ ہے آپ کسی ایک سٹیشن کا جا کے وہ کیس ٹیڈی لینے بعد میں پتا چلے گا کہ اس وہاں پہ کوئی ایم این اے کوئی ایم پی این مول ہے لہٰذا ایم این اے این مول ہوتا ہے وہ کنچھا جاتا ہے منصر صاحب کو جی وہ ہمارا اس کو نہ کریں ہور ایک چیز میں کہوں گا جی جی پچھلے ساتھ صرف پچھلے ساتھ زمینوں کا جو معاملہ ہے اس میں ساتھ رفیق نے کافی پیشرفت کی ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ لوگوں نے سٹے آرڈر لیے ہوئے زمینوں کا معاملہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا لیکن ریلوے کا جو آپریشن ہے وہ زیادہ ضروری ہے جس کے اوپر جس کو ایفیشنٹ کیا جائے اور ایک قسم کے ایکسیڈنٹ سے بچا جائے اس کے اوپر آپ دیکھئے کہ پچھلے دنوں کے کس طرح اوپر ایک تلے جو ہے چیزیں ہوتی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ ایفیکٹ نہیں آرہا ہمیشہ کہہ دیا جاتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ جی سگنل پرانے ہیں کل بھی انہوں نے یہی کہا کہ سگنل پرانے ہیں ریلوے لائنیں پرانی ہیں تو یہ کب ٹھیک ہوں گی ہر گورنمنٹ یہی کہتی رہے گی ٹھیک تو یہ تب ہوگی جب ویل ہوگی نا ویل ہوگی تو پھر یہ سارے کام ہوں گے خوابر صاحب ویل نظر آ رہی ہے آپ کو ویل مجھے تو آپ آج کل تو ویل ہر جگہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی فیملی کو کس طرح بچانا ہے اس پانامہ ہنگامہ سے آج کل سارے منسٹر سارے ایم این ایز سلام آباد کے اندر رات کو ان سے ملیں کسی جگہ ملیں ہر بندے کا صرف ایک ہی سبجیکٹ ہے کہ ہم نے اس کیس سے باہر کس طرح نکلنا ہے ان کی منسٹرییں بارڈ میں جائیں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہوتے رہیں منسٹری ٹھیک چل رہی ہے نہیں چالتی آج کل سارے منسٹر کا پورے کا پورا فوکس یہ ہے کہ اس کیس سے کس طرح نکلا جائے ایویڈنس اتنا زیادہ موجود ہے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے وہ ایک ایف بی آر کے اندر آپ نے ڈاکومنٹ جمع کروایا جس میں آپ نے مرجم صاحبہ کو اپنا ڈیپینڈنٹ شو کیا ہوا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہ اس خانے میں کچھ جگہ کم تھی لہذا ہم نے دوسرے خانے میں اس کا نام ڈال دیا بعد میں وہ چینج ہو گیا اب وہ تو کورٹ کے اندر سارا یہ آرگومنٹ پیش ہوگا آج کل جو ویل ہے وہ صرف ساری کی ساری پولیٹیکل ویل استعمال ہو رہی ہے کہ کس طرح اس ہنگامے سے پنامہ ہنگامہ سے باہر نکل رہا ہے اب دیکھتے ہیں یہ نکل پاتے ہیں یا نہیں باتے وہ تو کورٹ ڈیسائیڈ کر رہا ہے ویل کی بات کر ویل تو ٹیررزم کے بارے میں بڑی کہی جاتی ہے کہ ویل ہے لڑائی کرنی ہے پولیس لڑے گی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ لڑے گا لیکن لڑے گا کیسے جب آسامیہ خالی ہوں گی کون سی آسامیہ خالی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹی بریک بریک پر جانے سے پہلے کچھ آسامیوں کی بات کی ناظرین جہاں ٹیررزم سے لڑنا ہے وہاں فوج کے کردار کے ساتھ ساتھ پولیس کا ایک انتہائی اہم کردار ہے اور پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے پولیس لیکن جہاں ایک سو چھے آسامیہ خالی ہوں وہاں کس طریقے سے کام ہوگا اور وہ بھی ایسی آسامیہ جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں غزنفر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں تو یہ آسامیہ وہ نہیں ہے کہ عام سی آسامیہ ہوں ان کے بغیر کام چل جائے وہ آسامیہ جنہوں نے ڈیسیزنز لینے ہیں جنہوں نے ڈیسیزن میکنگ کے بعد ایمپلیمنٹیشن کروانی ہیں اور یہی آسامیہ خالی نظر آ رہی ہیں کیسے جلے گا کام پھر پنجاب کا وہ جو کہتے ہیں کہ یہاں گر بن رہے ہیں ساؤس پنجاب کے اندر گر بڑ ہو رہی ہے وہ کیسے صحیح ہوگی پھر بات یہ ہے ریکہ کہ ایک چیز میں کہوں گا جہاں تک تو پولیس کی پرفارمس کا تعلق ہے اس ہینڈی کیپ کے باوجود خاص طور پر کاؤنٹر ٹیررزم ریلیٹڈ ایفورٹ سے میں سی ٹی ڈی کی بات نہیں کر رہا میں نارمل پولیس کی بات کر رہا ہوں پنجاب میں وہ اس کو آپ کو you'll have to give the full mark کہ لیک آف ریسورسز لیک آف ایک کپمنٹ لیک آف ٹیکنالوجی کے باوجود نہ انہوں نے باوجود انہوں نے ہر جگہ فرنٹ پر کھڑے ہوکے اس ٹیررزم کا جو پشتے دنوں چیزیں ہوں ان کا مقابلہ کیا لیکن یہ چیزیں ایفیکٹ کس طرح ہوتی ہے جب آپ نے ایک سو چھاسی ویکنسیز کا ذکر کیا نا تو ان ایک سو چھاسی ویکنسیز اور بہت لوگ چیخ رہے ہیں بڑے عرصے سے یہ ایک سو چھاسی ویکنسیز صرف ایس ایچ اوز کی نہیں ہیں اس میں صرف اسپیکٹرز نہیں ہیں اس کے اندر سیونٹی فائف کوئی سینئر پوست ہیں جس کے اندر اس اسپیز بھی ہیں ڈی آئی جیز بھی ہیں اے آئی جیز بھی ہیں جو بڑے عرصے سے خالی پڑی ہیں اب خالی ایک تو اس کی تو بہت وجہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو ٹینیور پوستنگز کا جو انشور ہوتا ہے جو آئی جی کو کرنا چاہیے کہ ایک اسپی ہے تین سال کے لیے پوست ہوا دو سال کے لیے پوست ہوا ایک تو وہ بالکل ٹرینڈ ایگزسٹ نہیں کر رہا یہاں پہ تو اسپیز کی پوستنگز کے آرڈر جو اصل میں آئی جی کے پاس ہے آئی جی کو خود مختار ہونا چاہیے پولیس ڈی پولیٹسائز ہونی چاہیے جب وہ آئی آرڈر نہیں جارے گا اور چیف منسٹر کے دفتر سے آرڈر جاری ہوں گے تو پھر آپ بتائیے کہ لوگ کس طرح جگہ پہ رہیں گے ایک شارع کمال تھا بھاول لگر میں ڈی پیو تھا اس نے ایک امینے کے لیے کچھ اس کے ڈرائیورز کے لیے کچھ کیا اس کو انہوں نے دیکھ راکھ پہ پوسٹ آؤٹ کر دیا یہ تو یہاں پہ پولیٹی ہے تو یہاں پہ پولیٹیکل انٹرفیرنس اور گورننس کا حال ہے تو اب اس کے اندر جب آپ کے اے آئی جی آپ کے پھر اس کے ہوا کچھ ریورشت تیس آفسر تھے یہاں پہ ان کی ریورشن ہو گئی یعنی آٹ آف ٹرن پرموشنز کے حساب سے ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ہینڈل کرنا ان کو سارٹ آؤٹ کرنا آئی جی کے ساتھ تا پروینشل گورنمنٹ کے جب آپ گورننس کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اداروں کو مضبوط بنانا ہے تو جس ادارے میں ایک سو اچھاسی لوگ نہیں ہوں وہ ادارہ کس طرح مضبوط ہوا پولیس کے پاس سورسز نہیں ہیں پیسہ نہیں ہیں ابھی وہ اپنے آپ کو موڈرنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کمپیٹرائز کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کمپیوٹر کو اس موڈرنائزیشن کو کون چلائے گا وہ سیونٹی تھری آفسرز یا سیونٹی فائی سینئر آفسرز جس میں مختلف گریٹ کی آفسرز ہوں گے ایس ایس پیز ہوں گے ایس پیز ہوں گے وہ چلائیں گے ان کو سپورٹ کریں گے ڈی ایس پیز سپورٹ کریں گے ان کو لے کے چلیں گے فینڈ میں لے کے چلیں گے اسپیکٹر زیادہ سچوں سے لے کے چلیں گے لیکن یہ تمام چیزیں جب اگنور ہوں گی تو آپ بتائیں ادارہ کس طرح مضبوط ہوگا ادارہ تو پھر مضبوط ہوئی نہیں اب آپ کو یہاں پہ لا محالہ لا محالہ آپ کو یہاں پہ کی پی کے کی مثال دینی پڑتی ہے کیا آپ ان کا پولس سسٹم اگر دیکھیں تو ناصر خان درانی جو وہاں پہ آئی جی تھے وہ اوورال ٹوٹلی انچائج تھے اور ان کو تین دو ڈھائی تین سال تک بلکل پوشٹ نہیں کیا گیا نہ ان کے کام میں کوئی انٹرفیر ہوتا آپ جائیں کی پی کے میں پولس کا ایٹی چھوڑ دے گی آپ وفاق کی مثال دے دیں خابر صاحب وہ نراز ہو جاتے ہیں آپ وفاق کی مثال دے دیں وفاق میں کیا چل رہے پھر کی پی کے بھی مثال نہیں دینی تو میں وہ یہ نا یہ جو وان ہنڈ ایٹی سکس پوزیشن ہے نا یہ تو چلو ایز چیف اگزیکٹر ماں لیتے ہیں چیف منصر صاحب کی مرضی ہے پوائنٹ کریں یا نہ کریں آپ کا آرٹیکل وان فورٹی ایک کانسٹیٹوشن کا یہ کہتا ہے کہ سبائی حکومت پہ یہ لازم ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروائے اور پولٹیکل ایڈمسٹیٹیو فینینشل پاورز جو ہیں الیکٹیو ریپرزنٹیٹیوز کو ٹرانسفر کر دے مارچ ابھی سال ہونے کو ہے آپ کے پنجاب کے اندر الیکشن دوئے ہیں ہمارے ویسے اسلام آباد کے اندر ہم نے الیکشن بھی کروائے اور میر بنا دیا آپ کے بعد ہم نے چھئی مینہ الیکشن کو آئے گی اچھا اب ہزاروں کی تعداد میں آپ کے کانسلر چیئرمن وائس چیئرمن سارے گروں کو بیٹھے ہوئے ہیں اب جاتے ہیں جب گاؤں تو وہاں پہ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار ہمیں یہ کپ آورز ملیں گی وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جن کو کانسٹیٹوشنل پوٹیکشن ہے کہ ان کو الیکشن کے بعد ان کو پاورز ٹرانسفر ہونی ہیں لیکن نہیں ہو رہی ہیں گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے مطلب نہیں اس پر ایک ویل نہیں ہے اچھا دوسری سلٹ پہ آئیں اب چیف منسل صاحب کی کوشش ان کا تو بس سلے تھا وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے ہر ایس ایچو کی پاور بھی استعمال کریں ہر پٹواری کی پاور بھی استعمال کریں اچھا جہاں پہ یہ جو ایٹیچوڈ رویہ کی بات ہے نا وہ ہمارے یہاں پہ فیڈرل لیول پہ بھی کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے پرائنسٹر کی حد تک کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر تین جو منسٹریز ہیں بہت اہم ہوتی ہیں آپ کی ڈیفنس ہے آپ کی فورن افیرز ہیں اور آپ کی کمیونکیشن جس سے آپ کسی بھی ملک کے اندر بین و سبائی روابط آپ سٹینٹھن کرتے ہیں ان تینوں کے فول فلیج منسٹر نہیں ہیں ڈیفنس کو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر خاج آسف صاحب دیکھ رہے ہیں آپ کو آپ کو پتہ ہی ہے اس کے بعد فورن افیرز پرائنسٹر صاحب نے یہ جو برگیٹر صاحب چھوڑے یہ وان ان 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 اٹی سکس پوزیشن کا اس کو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے اندر بڑے بڑے ایشیوز ہیں یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اس پہ آنے کے لیے تیاری نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے وہ بلچنے ایک بالپارک میں دھماکہ ہوتے کوئی مسئلہ نہیں ہے پولیس کوئی کارکردگی نہیں دکھا رہی کوئی مسئلہ نہیں ہے خوابت صاحب مسئلہ نہیں ہے ٹیروریزم سے کوئن لڑے گا اینکہ میری بات سنیں اگر یہ پاور ٹرانسفر کر دیں گے یہ لوگو اٹانومی دے دیں گے ایک جو ڈی پیو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ کسی ڈسٹیک میں اس کو فل آثورٹی دے دیں گے وہاں پہ اگر الیکٹڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے وہاں کے میر کو پوری پاور دے دیں گے تو پھر بارش میں بوڈ پین کے کون ان کو وہاں پہ بلائے گا جب کہیں کیوں مسئلہ ہو جائے گا تو فرض کہ فلڈ آ جاتا ہے تو اگر آپ نے پوری طرح آپ نے لوکل گورنمنٹ کو یا وہاں پہ لوکل ایڈمسٹریشن کو پورا تیار کیا ہوا ہے تو وہ خود اس کو رسپونڈ کر لے گی پھر آپ کو یہاں سے لاہور سے نہیں سپیشل ہیلیکوپٹر لے کے بھاگنا پڑے گا رہنگیار خان یا آپ کو چیچوں کی ملیاں بھاگنا پڑے گا یا آپ کو وہاں پہ لودرہ بھاگنا پڑے گا جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ جو آپ کے انسیٹریشنل ہی ادارے ہیں وہ اس کو رسپونڈ کر لیں گے تو یہ پاورز کا نہیں ٹرانسفر کرنا چاہتے یہ ہمیشہ سے ہماری چھیک ہے پاور سٹرگل آپ نے ملٹری ڈکٹیکٹرز کو لیکن کامس کام وہ لوکل گورنمنٹ کو پاور ضرور دیتے تھے پاور سٹرگل خاور بھائی بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹس ہیں ان کا دانیال عزیز تھے جنرل امجد کے جس وقت یہ اپنا کنسیف کیا گیا آج تک آپ نے ان کو وہ پرائیمیسٹر کے خلاف پرائیمیسٹر کے لیے تو بات کرتے ہیں ان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ وہ ایک میڈیا سیل کی چیزیں لے کے چاہتے ہیں آج تک لوکل گورنمنٹ پر انہوں نے بات کی کہ جی میں نے یہ کنسیف کیا تھا یہ بڑا اچھا سسٹم تھا تو اس کو پنجاب میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ جب آپ سہ چو کی پاور پٹواری کی پاور سپ کی پاور استعمال کرنا چاہیں گے لوگ یہ کہتے ہیں جب آپ بوٹ پہن کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پانی آیا کیوں پہلے کیوں نہیں ختم کیا گیا لیکن کوئی نہیں کرتا تو چیزیں جب آفٹر ریاکٹیو ہوتی ہیں اور آپ تمام چیزیں جیسے آپ نے دیفنس منسٹر کا فورن منسٹر آپ پیپلز پارٹی نے ایک ڈیمانڈ دیا ہے کہ جی گورنمنٹ کو فورن منسٹر لگانا چاہیے کیا وہ اس کو پرسو کرے گی اب وہ دسمبر تک ہی ڈیٹ دے دی ہے دسمبر میں وہ پھر دے دیں گے آگے فروری تک ہی تو کوئی بھی تو کنسر نہیں ہے چلیے یہ پاور سٹرگل جو چل رہی ہے اس پاور سٹرگل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ریٹیو پولیٹکس نہیں کی جائے گی پرو ایکٹیو کی جائے گی تو پھر فوٹوگری کیسے ہوگی پھر تمام چیزیں سامنے کیسے آئیں گی کہ ہم لوگوں نے اتنا کام کیے چاہے فورن پولیسی ہو چاہے کوئی بھی پولیسی ہو لیکن ری ایکٹیو پولیسی ہی ہمیں موسل کی باری میں نظر آئی اراک کی ری ایکٹیو پولیسی نظر آئی دائش نے قبضہ جمالیا جرمن جرنلسٹ کی ایک ڈاکیمنٹری سے تمام چیزیں سامنے آ گئیں کہ موسل میں کس طریقے سے گڑے ہوئے پنجے دائش کے اس کے بعد پھر اراک کی فوجیں آتی ہیں لیکن ایک بڑی کامیابی حاصل کرتی ہیں اور بڑی کامیابی کے اندر سرکاری ٹی وی چینل کی امارت پر قابض ہو جاتی ہیں لیکن موسل کے جنگ اتنی آسان نہیں ہے غزن فساب اس جنگ کو جیتنا اراکی فوجیوں کے لیے یا فوج کے لیے کتنی حد تک یا کتنی فیصد تک possible ہو پائے گا دیکھیں علیکہ ایک بہت انٹرنیشنل کرائیسز ہے یہ میں کہوں گا اور یہ کرائیسز جنرنیٹ کیا ایرائٹک امریکن فارن پالیسی کیونکہ جب آپ اراک سے انہوں نے ویڈراؤ کیا تو جوک چیزیں چھوڑ کے گئے تھے وہ آئیسز کریئیٹ کر دی گیا آئیسز کی کریئیشن میں تو جائیں کہ کہا ہے اب اس کو ڈسکس کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا لیکن بہت بڑا ہاتھ سی آئی اے کا ہے اس تمام کام کو اراک کو سی آئی اپنا لیبیا کو اور سیریہ کو تباہ کرنے اور وہی بات ہے کہ جی آپ برکوں کو ختم کر دیں بارڈرز کو ختم کر دیں فرنٹیر بنا دیں اب اسیسز نے جس پر موصل پر قبضہ کیا تو کہتے ہیں کہ یہ پندرہ سو اسیسز کے اپنا فائٹرز تھے تیس ہزار کی ادراکتی فائٹی لیکن وہ قبضہ کر گئے اب اسیسز ہو گیا فلوجہ ہو گیا رمادی ہو گیا فاصلیہ ہو گیا بائی جی ہو گیا یہ تمام چیزیں یہ آئیل سینٹرز کنسیڈر کیے جاتے تھے اور پھر کیا ہوا اسیسز نے وہاں سے قبضہ کر کے بلیک میں آئل بیٹنا شروع کر دیا اس سے پہلے وہاں سے تیل جو تھا اپنا امریکنز جتنا تیل نکال سکتے تھے آپ کو جاتا ہے کانڈر لیڈا رائیز جس اپنا ہیلی بلٹن یا کسی سے فرم کو ریپریزنٹ کرتی تھی اس کے نام کا ٹینکر چلتا تھا اراکی وار تو تھی تیل نکالنے کے لیے تباہ کرنے کے لیے صدام حسین سے کیا تعلق تھا اب یہ ہوا ہے کہ اراکی فورسز ہیں اس کے ساتھ پھر کردش وہ پیش گرمہ ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکنز آگے چلے گئے ہیں پھر کچھ سنی فرنٹ ہے کیوں اسیسز نے جب قبضہ کیا تھا نا موسیل پہ تو انہوں نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ یہاں پہ جو شیعہ لیڈ گورنمنٹ ہے یہ آپ لوگوں کے رائٹس کو سلب کر رہی ہے ہم آئیں گے اور ہم آپ کے حقوق اور باقی چیزیں دے کے ایک ہم سسٹم کو کریئیٹ کریں گے لیکن انہوں نے یہ کرنے کے بجائے وہاں پہ ماس آپ کو پتہ ہے وہ ایگزیکویشن شروع کر دی اور ہومن رائٹس وائلیشن ہو گئی تو اب یہ جو نیا آفنسیو ہے یہ اب اسٹرن جو موسیل ہے نا اسٹرن علاقہ جو ہے وہاں تک انہوں نے قبضہ کر لیا ہے لیکن یہ لڑائی جو ہے یہ آگے چلے گی اب اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے قبضہ کیا اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جب اسس نے قبضہ کیا تھا تو فائیو ہنڈیڈ تھاؤزن وہاں سے وہ نکلے تھے ایمی کے لوکل نکلے تھے اور ایک ایک سوڈس بن گیا تھا ابھی آپ نے پی وی پہ خبر چلتی دیکھی کہ لیبیا کی ایک کشتی جو ہے وہ دوب گئی دو سو چالیس تاریخی کے مطن یہ جو اب جب یہ قبضہ دوبارہ اراقی فورسز جا رہی ہیں تو وہاں پہ چونکہ بیسک فیسیلیٹی وہاں سے پھر ایک سوڈس شروع ہو وہاں سے پھر لوگ نے شروع ہو یہ ایک اور انٹرنیشنل کرائیسز دیولپ ہو رہا ہے انٹرنیشنل کرائیسز کے ریپکشنز پاکستان کو بھی فیس کرنے پڑے گے یہ تمام چیزیں اس کے اوپر آئیں گے یہ تمام صرف یہ صرف جو بگ ہم پاور کی بات کر رہے تھے تو یہ جو بگ پاور سٹیٹس ہے اور خاص طور پر جو امریکہ کا ڈریم ہے دنیا کو کنٹرول کرنے کا رشنز کو انڈر کرنے کا چائنہ کو یہ کرنے کا اور اس کے اندر وہ اس طرح دنیا کی پولیٹکس کو اس طرح تباہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کر دیا ہے کہ جی مسلم اور وہ گریٹر زیونیس اور اسرائیلیس کی جو انڈکشن ہے تو یہ تمام ایرائٹک امریکن فارن پولیسیز انہوں نے پوری بلک کو دہشت کر دی پوری دنیا کو دہشت کر دی خامد صاحب پاکستان کو چیلنج فیس کرنا پڑے گا دائش کی پہلے انفیلٹریشن کرنے کی کوشش کریے پاکستان میں یہاں کی تنظیموں سے کانٹیک کرنے کی کوشش کریے مسل سے نکلتی ہے یا ڈیفیٹ ہوتی ہے تو پھر پاکستان کو اپنے بورڈرز بھی تو سیف کرنے پڑیں گے اس حوالے سے پاکستان کی سٹرائٹیجی پہلے تو بلکل ڈینائل کی تھی اب کچھ کچھ ماننا سٹارٹ ہوں انیکہ یہ اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا جو ریجنل کانٹیکس میں کہ یہ ایک شیعہ سنی جو ڈیوائیڈ کافی بڑھ ریا اس کے بیکگرونڈ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جسے اب بگیٹ صاحب نے بتایا نے وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ مسل کے اندر بھی شیعہ سنی پاپولیشن اس کا ایک سرٹن ڈیموگرافک اس کی کنسٹیوشن ہے اچھا اب یہ ہے کہ جب سلطنت سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی تب یہ موصل حصہ تھا ٹرکش ایمپائر کا اب اس کے بعد جب ڈیوائیڈ ہوا وہ سارا عراق کا حصہ بن گئے اب پچھلے دن طیب اردگان جو ہیں ٹرکش پریزیڈنٹ انہوں نے اس کا ذکر کیا تھوڑا سا ریفرنس دیا کہ کسی کسی زمانے یہ ہمارا حصہ تھا اور اب چونکہ وہ ایک ایسے کولیشن کا حصہ ہے جو کہ آئی ایسے کے اگنس لڑ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں ایکٹیولی نوال ہونا چاہ رہے ہیں آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ اب اراکی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اگر ٹرکش فورسز نے کراس کیا تو ہم اس کو ایکٹ آف وار کنسیڈر کریں گے ایکٹ آف وار کنسیڈر کریں گے ٹرکش فورسز اندر جاتی ہیں آئی ایسے اس کے اگنس لڑنے کے لیے تو ٹرکش اور اراکی فورسز آپس میں لڑیں گی اب یہ آپس میں جب فورسز لڑیں گی تو وہ اس کا آپ کو پتا ہے کہ اراکی گورنمنٹ کے پیچھے ایرانیان گورنمنٹ کھڑی ہے ٹرکی ہمارا پاکستان کا بہت قریبی دوست ہے دیفینڈبل فرینڈ ہے اب یہ ہے کہ اس کا پھر وہ جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمارے اوپر ہماری فورن پولیسی پہ اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ آئے گا کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہم نے کیا ٹرکی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اس سارے ایشو کے اوپر یا پھر دوسرے کوالیشن کے ساتھ کھڑا پاکستان کے اوپر ڈائریکٹلی ہمارے اوپر ایمپیکٹ ہمیشہ سے آتا ہے کیونکہ مسلم صاحب بگر صاحب نے یہ بتایا کہ جی وہ ایریکٹک امریکن پاور ان کی تو ہے ہی ہے پوری دنیا کے اندر ہر جو جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ اپنی ایک پاور ایک جو ہے اگریسیف فورن پولیسی چلاتا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو ہمارے جو رولرز ہیں ہمارے مسلم ورلڈ کے جو رولرز ہیں دیئر آلویز اویلیبل ٹو بی یوز تو وہ یوز ہو رہے ہیں جب یوز ہو رہے ہیں پاکستان نے پوری نیوٹرل پولیسی لینے کی کوشش کی وہ پراپرلی اس طریقے سے دیکھی نہیں گئے آپ یہاں دیکھنا ہے کہ یہاں کیا ہوگا لیکن ہوگا کیا جب پاکستان کی فور جو ہے ہر میدان میں جیتی ہوئی نظر آئے گی چاہے وہ پیسز ہو چاہے وہ ٹیرررزم کے خلاف جنگ ہو غزنفر صاحب اب کون سامار کا مارہ ہے گولڈ میڈل لے کر آئے کہاں لے کر آئے یہ بھی بتائیے گا ذرا یہاں یہ کیمریان پیٹرل کامپیٹیشن ہے جس میں دنیا کی جو تمام تقریباً اس دفعہ بھی ایک سو بائیس آدھ ہم ملکوں کی فور مدلہ کافی ٹیمیں ہیں جو حصہ لیتی ہیں اور یہ اس کے اندر یہ کوئی ایٹی کلومیٹرز کا یہ بہت مشکل ٹیرین میں جو کیمریان ماؤنٹنز ہیں وہاں پہ یہ جو ہوا کامپیٹیشن ہیلڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر بڑے چیلنجز ہوتے ہیں کہ آپ ماؤنٹن سے گزرتے ہیں پھر وہاں پہ سویم سے اس سے گزرتے ہیں پھر دیفرنٹ ایکسرسائزز ہیں پھر آپ نے ماب اورینٹیشن کرنی ہوتی ہے آپ نے نائی تیوگیشن کرنی ہوتی ہے آپ نے اپنا ایک وہ بنانا ہوتا ہے سینڈ موڈل بنانا ہوتا ہے اس پہ بریفنگ کرنی ہوتا ہے یعنی it's a very tough کامپیٹیشن اور یہ اس میں آپ یہ کہنے کے ہائیس لیول پہ آپ کی فیزیکل اور منٹل انڈیورنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے اب الحمدللہ یہ چونکہ برطانیہ میں ایک کامپیٹیشن ہوتا ہے اس میں دنیا کی جتنے بھی لیڈنگ ملک ہیں ان کی جو ہے وہ فوج نیسر لینا ہوتا ہے اور یہ ایٹی کلومیٹر جو آپ نے پاکستان نے دو ہزار چودہ میں بھی دو ہزار پندرہ میں ہماری آٹھ ہزار کشمیر رجمنٹ تھی اس نے گولڈ میل جیتا تھا ابھی دو ہزار سولہ میں ففٹی نائن پنجاب رجمنٹ ہے ان کی ٹیم تھی انہوں نے گولڈ میل جیتا تھا اور سات ٹیموں نے گولڈ میل جیتا ہے تو یہ انڈیکیٹ یہ کرتا ہے آپ کی فیزیکل پیٹ فٹنس مینٹل انڈیورنس آپ کی نائٹ اورینٹیشن آپ کی میپ ریننگ کیپیبیلٹی تمام ہم لوگوں نے اس کے اندر فوج نے تو دکھا دیا اگر ایسا ہی کوئی مقابلہ خاور صاحب سیول حکومت کے لیے ہو جائے باقی حکومتوں سے تو کون جیت پائے گا حکومت کچھ کر پائے گی on a lighter note آنی کا lighter note وہ تو میں اس کو پھر دوبارہ لیٹ کروں گا کہ ہماری پاکستان آرمی جیسر آپ نے کہا یہ اتنا بہت بڑا کمپیٹیشن انٹرنیشن لیول کا جیت کے آئے ہیں ملک کے لیے عزت کا باعث بنے ہیں لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہ لیگ جو چل رہے ہیں وہ ڈان لیگ چل رہی ہے ابھی تک اس پر کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا آپ نے پوری دنیا کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ پاکستان کے جو سٹیٹ ایکٹرز کو سپانسر کر رہی ہے اور ابھی تک وہ جو کمیٹی بنی تھی نہیں بنی میری رات کو کسی سے بات ہوئی ہے وہ گورنمنٹ ابھی بھی اس پہ جو ہے فوڈ ڈریکنگ چل رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہی چلتا رہا تو کسی موقع پہ شاید آرمی ایکٹ نہ اس پہ جو انوک کرنا پڑے تو وہ وہی انفرشنلی وہ جو ہے ایک جو جل کرنا چاہیے تھا پاکستان آرمی کی ٹریننگ کے حوالے سے پوری دنیا میں شروع سے کوئی میچ نہیں ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ اس ساری ٹریننگ کو آپ نے ملت کے لئے اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے اچھے طریقے سے استعمال کرنا وہ ہم وارن ٹررزم میں نظر بھی آ رہے ہیں خاور صاحب اللہ کرے وہ کوئی حل نکل آئے اس کا آمین سم آمین لیکن وہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں that on the ground وارن ٹررزم جو چل رہی ہے وہ اس میں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں اور ایسا تو نہیں ہوگا کہ آور نائٹ تمام چیزیں بہتر ہو جائیں لیکن ناظرین ہمارے شو کے اختتام سے پہلے ہم ایک لیجنڈ کو اپنا سلام پیش کریں گے مشہور ڈراما ڈائریکٹر یاور حیات صاحب اب ہم میں نہیں رہے کل انتقال کر گئے اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں ہمارے بولتے ہیں سشٹر صدرہ ناظر بھائی جب اس کو وہ کریں پیسے آپ کا کب تک رات ہے جی آرینے کا بھائی آمیر کا دل لگ گیا تو ہفتہ دس دن ورنہ دو چار دن میں چلے جائیں ایسے کاکے کا چھوٹا سا دل یہاں کیسے لگے گا جی یہاں تو رات اترتے اترتے بڑے بڑے دلوں والے دل چھوڑ بیٹھتے ہیں کیوں اندیرہ ہوتا ہے خموشی پھر دن اور دن جاملوں کی عواضی ہوتی ہیں کیا ہے چوہدری فرمان صاحب کا بندہ دے گیا جی آپ کے لئے یہ کیا کر رہے ہو میں نے لئے دیکھ گیا ہے سر آپ پوچھ رہی جائے گا ان سے کدھر جا رہے ہو ایسی صاحب سے ملنے جا رہوں سر یہ تھیلا یا رک دو اس کی بہت ضرورت پڑے گی وہاں سر نظرین ہمارے آج کی شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ have a good day